بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں خیرٹا پریس کلپ کا شکر قزار ہوں جس نے ہمیں پلیٹ فارم یہاں پہ مہیا کیا ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا اس کے بعد سب یہاں پر سیاسی جماعتیں جتنی بھی آئی ہیں جہاں پہ آکے غازی عبدالبان صاحب کے بیٹے غازی حبیبر زفر اقبال صاحب کے ساتھ انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ گھڑے ہیں میں راجہ طالب حسین جرنل سیکرٹری آل جمعہ کشمیر مسلم کنفرنس تحصیل خوی رٹا کی حصیت سے یہاں پر ایک بات عوام کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تیرہ مارچ کو حکومت نے لاکڈون کا فیصلہ کیا تو جس وقت ہلکے کے قیادت کی ضرورت تھی ہلکے کے منسٹر کی ضرورت تھی جن کی ووٹ کی طاقت سے وہ ایوان اقتدار میں پہنچے اس وقت وہ کرنٹینہ میں چلے گئے اور اس وقت ہلکے میں ایک ہی شخصیت نظر آئی جو زفر اقبال غازی صاحب کی صورت میں تھی جنہوں نے نکیال سے لے کر چتر بارڈر تک جتنے بھی غریب مسکین یتیم بیوا اور بے گھر اور مظلوم جو عوام تھے جو گھروں میں محصور ہو چکے تھے جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی تو ہر گھر تک انہوں نے گھر گھر تک راشن بچایا لوگوں کی امداد کی جب اسی لاکڈون کے دوران عید عید الفطر آئی رمضان کا مہینہ آیا لوگ زیدہ بے بس تھے زیدہ مجبور تھے مگر کسی کے گھر کا چولا زفر اقبال غازی نے بجھنے نہ دیا ان کے گھروں تک امداد بچائی حالانکہ وقت کی ضرورت یہ تھی کہ جو ہلکے کی قیادت تھی ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنا لوگوں کے دکھوں کا مدعوہ کرنا مگر اس وقت ہلکے کی قیادت غائب تھی جو ان کے ہواری تھے جو ان کے ووٹر سپورٹر تھے جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے وہ بھی کرنٹینہ ہو چکے تھے مگر زفر اقبال غازی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ان کو بھی اپنی زندگی پیاری تھی انہوں نے کرونا کے ساتھ جنگ کی لوگوں میں شعور پیدا کیا سب سے پہلے زفر اقبال غازی صاحب نے یہاں پر ایک سیمیرار منعقد کروایا ڈاکٹر امجد انایت صاحب کے ہسپٹل میں کہ لوگوں کو انہوں نے آویرنس دی کہ اس کرونا کے حوالے سے کہ سینیٹائزر یہاں پر شہر میں انہوں نے تین چار جگہ پر رکھے لوگوں کو ہاتھ دونے کا طریقہ بتایا لوگوں کو ماسک تقسیم کیے مساجد میں ماسک تقسیم کیے انتظامیہ کو تھانے کچاریوں میں انہوں نے لوگوں کو ماسک تقسیم کیے ایک عوامی جذبہ ان کے اندر تھا ایک عوامی شعور انہوں نے لوگوں کو دیا آج جب انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے ایک زفر اقبال غازی صاحب کی وہ سڑک نہیں ہے بلکہ پچاس ہزار جو افراد ہیں اس سڑک سے مستفیض ہوتے ہیں اس کے لیے زفر اقبال غازی صاحب نے ایک ان کے ساتھ ازار امدردی کے لیے ان کے پاس گئے اور ان لوگوں کی آواز بنے اس کے اوپر کے عکومت جو ہے وہ بخلا چکی ہے ہلکے کی جو قیادت ہے جو ہلکے کے منسٹر ہیں وہ اس چیز سے بخلا چکے ہیں زفر اقبال غازی صاحب کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن پہ دن دگنی اور چگنی ہوتی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہے اور زفر اقبال غازی کو نہ ہی تو اقتدار کی ضرورت ہے نہ ہی انہیں اس چیز کی کوئی بھوک ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عزت دی ہوئی ہے وہ ایک وزیر آزم سے بھی زیادہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام ہے تو اکمت یہ اپنا یہ اوچھے ہتکندو سے باز رہے اور ان کے اوپر یہ انتقامی کروئیوں کرنے سے وہ باز رہے ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہے راجہ خرشید احمد صاحب انہوں نے اکمت کو دو دن کا ٹیم دیا ہے جو تحصیل انتظامیہ ہے دو دن کا ٹیم دیا ہے کہ دو دن کے بعد ہم اپنا اس کے اوپر جو ہے بارپور طریقے سے پورے حلقے کے اندر اتجاج کریں گے میں جنرل سیکرٹری آر جمہوہ کشمیر مسلم کنفرنس ہونے کی حصیت سے تمام جو تحصیل کے جو سیاسی جو اپوزیشن جمعتے ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے کریں گے یہ ایک ہمارا اپنا کام نہیں ہے یہ فرد وائد کا کام نہیں ہے یہ اجتماعی کام ہے یہ پوری عوام کا کام ہے یہ پوری عوام کا مسئلہ ہے جہاں جہاں پر لوگوں کے مسئلے ہیں حکومت کی اسمہ داری ہے کہ لوگوں سے جو ووٹ لے کے جاتے ہیں تو ان کے وہ مسئلے حل کریں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے مجبور نہ کریں کیوں لوگ مجبور ہو رہے ہیں کیوں لوگ اتجاج کر رہے ہیں کہ وہ روڈ بلاک کریں ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے یہ ایک سب سے بڑی نالائکی ہوتی ہے اس حکومت کی کہ اگر عوام اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں کے اوپر آئے ایسی حکومت کو تو پھر ختم ہو جانا چاہیے بائزت طریقے سے آپ استیفہ دیں اور گھر چلے جائے اگر آپ لوگوں کے کام نہیں کروا سکتے ہیں لوگوں کے خلاف بلا وجہ یہ انتقامی کرویاں بند کریں مسلم کنفرنس کے جنرل سیکٹری انہیں کی حسیت سے میں بارپور مضمت کرتا ہوں اس چیز کی اور جو لوگوں کے باقی لوگوں کے اوپر جو نہاک اور جوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں ان کو بھی فل فور ختم کیا جائے اگر نہ ختم کیا تو دو دن کے بعد انشاءاللہ تعالی پر میدان ہوگا گرفتاریاں یہ جیلیں مردوں کے لیے بنی ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اگر عوام کے لیے ہمیں جیلوں پہ جانا پڑے جائیں گے پھانسی پہ چڑنا پڑے چڑیں گے مگر عوام کی خاطر اجتماعی مفاد کی خاطر یہ آزاد کشمیر ہے یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے وہاں پر بھی یہ اتنی جو ہے گھنڈا گردی کا راج نہیں ہے جو یہاں پر انہوں نے مچایا ہوا ہے واسلام اللہ تعالی سب کو اپنے افضو امان میں رکھے